محترم جناب غفران صاحب لاہور السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہل سنت دو اپنے پر یاد فرمایا آپ نے پوچھا کہ میرا حضور بار بار ٹھوٹ جاتا ہے براہ کرم یہ بتائیے کہ میں نماز کس طرح ادا کروں محترم دیکھئے اگر آپ کو ریاہی تکلیف ہے اور وضو کرتے ہی آپ کی ریاہ خارج ہو جاتی ہے یہ عذر اصل میں کئی قسم کے اگر آپ وضو کرنے کے بعد دس پندرہ منٹ بھی اپنے وضو کو باقی رکھ سکتے ہوں تو آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں جب بھی آپ کو افاقہ ہو فوراں جلدی جلدی اپنی نماز کو اپنے وقت میں پورا کر لیں وضو پوٹنے سے پہلے فرس ایجئے کہ آپ کا عذر اس قسم کاؤ کہ ایک منٹ بھی آپ کا وضو باقی نہیں رہتا دو چار منٹ بھی باقی نہیں رہتا آپ کا وضو تو ایسی صورت میں علماء نے مات لکھا کہ یہ معذور ہے اور ایسا معذور اگر ایک مرتبہ وضو کر لے تو چاہے ریا خارج ہو رہی کیونکہ ایک منٹ دو منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہوتا تو ایک وضو کر کے وہ ایک وقت کی نماز پوری پڑھ سکتا ہے یعنی زہر کے بعد اگر اس نے وضو کیا تو زہر کے پر زہر کی سنت تمام ادا کر سکتا ہے اسی طرح کی شان کی سترہ رکھاتیں بھی وہ ایک ہی وضو سے ادا کر سکتا ہے بشرتی ہے کہ آپ کا عذر اس قسم کا ہو کہ ایک دو منٹ بھی آپ کا وضو باقی نہیں رہتا تو آپ کے لئے ماتر اپنا ماتر